سسکرائب کریں ایریج سٹار چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں سب سے پہلے لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلام ایکم دوستو ایریج سٹار ٹی وی پر آپ سبی کو خوش آمدید آج دن بر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ کا میزبان شکی لیمن آپ کی خدمت میں حاضر پیش خدمت ہیں آج کی ہیڈ لائنز اسلامگر بزار تعلیمی اداراجات بینک پبلک ٹرنسپورٹ کی پرتال ایسو پیز کی خلاف ورزی پر جرمانے کرونا پھلاو کو رکنے کے لیے حکومتی افاظتی اقلامات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف آپریشن متحد کو وارننگ سنگین خلاف ورزی پر جرمانے ایسو پیز کی خلاف ورزی کسی بھی صورت قابل قبول نہیں کسی کو انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے اسلامگر نائب تسللہ راجہ آس منیر ہمراہ اپنی تیم لاکڈون کی ایسو پیز کی اتحاد ساکت چیکنگ ایسو پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے تھانا اسلامگر کے ایس ایچو فیصل صدیق بھی ہمراہ پولیس موجود پولیس چوکی جاتلہ کے انچارج اسسٹن سب انسپیکٹر محبوب حسین ہمراہ ہیڈ کونسٹیبل فاروق احمد کے چیک پوسٹ جاتلہ ہیڈ پر کوورڈ نائیٹی سے بچاؤ کے لیے ماسک کے استعمال کو لازمی کرا دینے کے حوالے سے چیکنگ اور بغیر ماسک کے سفر کرنے والوں کو ہدایت کے اپنی اور اپنے گھر والوں کی افاظت کے لیے ماسک کا استعمال ضرور کریں ایس ایچو تھانا پولیس ڈڑیال راجہ ممند نصیر ہمراہ سب انسپیکٹر سمی اللہ ساجد شبیر زفر اکبال کے ڈڑیال سمور کے مقام پر کاروائی جس کے نتیجے میں ممند انیف والد فضل داد قوم جٹ ساکن سمور ڈڑیال جو کہ تھانا پولیس ڈڑیال کا اشتیاری تھا کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا حجیرہ ٹریفک کا علمناک حادثہ خاتونس میں تین افراد جانبا 29 افراد زخمی چھے کی عالت تشویشنات مسافر بس اجیرہ سے تتا پانی جاتے ہوئے اجیرہ کے مقریب ہی بلیلا چنیر کے مقام پر حادثہ کا شکار ہو گئی شدید زخمی کو سی ایم ایچ چراولہ کورٹ ریفر کر دیا گیا بلپور ازاد کشمی ریٹ سے برا ٹرک حادثہ کا شکار ڈرائیور موقع پر جانبا حق حادثہ محمولی اور نار کے درمیان ناریاں کے مقام پر ریٹ سے برے ٹرک کو پیش آیا حادثہ کی اطلاع ملتے ہی سلطانیاں ویلفیر سوسیٹی کے رضاکار موقع پر پہنچ گئے سمانی لائن آف کنٹرول پر بارتی قابض فوج کی گولہ باری بارتی قابض فوج کی سمانی سیکٹر کی سول عبادی پر اندہ دون مارٹرن بمباری کے نتیجے میں دو خواتین سمیت چار افراد زخمی گاؤں گلائی میں فرزانہ بی بی زوجہ ممند اقبال عمر چالیس سال طیبان اورین زوجہ نوید اقبال عمر بیس سال نوید اقبال والد ممند اقبال عمر تیس سال اپنے گھر میں مارٹرن گولے کی زرد میں آ کر شدید زخمی ہوئے جن کو فوری ریسکیو کرتے ہوئے سمانی سول اسپتال لائیا گیا ابتدائی طبیعہ امداد کے بعد بیمبر ڈسٹرک اسپتال ریفر کار دیا جبکہ ایک نوجوان نوید ممند اثمان والممند رزاق معمولی زخمی ہوا گولہ باری کے دوران سول انتظامیاں مطرق رہی گولہ باری سے شہری عبادی کی ہملاک کو بھی نقصان پہنچا جبکہ پالتو جنوار بھی علاق ہوئے ازاد کشمیر میں چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تیس افراد میں وائرس کی تصدیق میربر ڈی ایچ کیو میں زیر علاج کوویڈ نائنٹی وائرس سے ایک اور خاتون جان کی بازی ہار گئی میربر میں کوویڈ نائنٹی وائرس میں مختلہ ایک اور شخص موت کی اگوش میں چلا گیا مگر بازار میں رش جیسے چاند رات ہو مرکزی ملاد کمیٹی اسلام وار شیڈول کے مطابق محفل ملاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف فیضان مدینہ کیری قلیال بن سی میں انقاد کیا گیا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ